اسلام علیکم ویلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک نکاح کے اوپر نکاح کرنا اگر کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی مجودگی میں کسی دوسرے مر سے نکاح کرتی ہے تو اس کو قانون میں کتنی سزا دی گئی ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی بھی مر کسی عورت کو جانسہ دے کر اس سے دوسرا نکاح کرتا ہے تو اس کو قانون میں کتنی سزا دی گئی ہے آئیے ناظرین اپنے مین ٹوپک کی طرف چلتے ہیں اپنے نکاح کرنا قانونن جرم ہے جسے پاکستان پینل کرسیکشن فورڈ نائٹی تھری اے اینڈ فورڈ نائٹی فور اپلائی ہوتا ہے اور نکاح کرنے والے کے خلاف ایسا نکاح کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے جب بھی نکاح کے اوپر نکاح کیا جائے گا نکاح خان اور نکاح ریجسٹرار اس کے گوان سب کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم سیکشن فورڈ نائٹی تھری اے کو دیکھتے ہیں سیکشن فورڈ نائٹی تھری اے کیا کہتا ہے سیکشن فورڈ نائٹی تھری اے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دوکھہ دائی چیٹنگ کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ غیر قانونی نکاح کرتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی قانونی بیوی ہے اس کا جو نکاح ہوا وہ قانونی اور شرعی طور پر ٹھیک ہوا ہے اور اس کے ساتھ حقوق کے زوجیت ادا کرتا ہے اس یقین کے ساتھ اس کے ساتھ حقوق کے زوجیت ادا کرتا ہے تو قانون میں ایسے شخص کے لیے پچیس سال تک قید بمشکت کی سزا دی گئی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ سیکشن فور نائنٹی سی ایک جو خلاصہ ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھنے کے لیے کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کو جھانسہ دے کر شادی کرے اسے یہ یقین دلائے کہ اس کا نکاح قانونی اور شرعی ہے اور وہ آپس میں میاں بیوی ہیں اور اسی یقین کے ساتھ حقوق کے جوزیت ادا کرے تو ایسے شخص کو پچیس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے یہ تو تھا ایک مرد کے لیے جس کو پتا ہو جو اس نے جان بوجھ کر کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جس کا آر ایڈی کوئی شوہر موجود تھا اور اس کا نکاح بھی موجود تھا سیکشن 494 کیا کہتا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے اگر کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے گی اس کو سات سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ میں نے خلاصہ بتایا ہوا 494 کا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی گئے اگر کوئی بھی عورت جان بوجھ کا جس سے پتا ہو اس کا شوہر زندہ ہے اور وہ کسی کے نکاح میں بھی ہے پھر بھی نکاح کرے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تو ایسی عورت کے خلاف 494 کے تحت فی آردار جو ہوگی جس کی سزا سات سال تک قید کو جنمانہ ہے البتہ اس میں کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں عورت کے لیے یہ جنرل رول تھا ایکسیپشنز میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی عورت جس کا خامت سات سال سے غیب ہو اور اس کے کوئی بھی خبر نہ ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم ہو تو وہ شرعی اور قانونی طور پر دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی عورت کا نکاح عدالت کی طرف سے وائد قرار دیا گیا ہو مثلا کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ نکاح کیا تھا اور ان کا کیس عدالت میں چلتا رہا ہو اور عدالت نے اس نکاح کو وائٹ قرار دے دیا گیا ہو کالدم قرار دے دیا ہو تو اس صورت میں بھی وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یہ جو مسائل ہیں یہ تب پیش آتے ہیں جب عام طور پر ایک شادی شدہ لڑکی گھر سے باگ کا کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے جب بھی وہ نکاح کرتے ہیں عام طور پر پہلے والے نے اسے طلاق نہیں دی ہوتی وہ پوراں کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے تو تب یہ والی سٹویشن پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ عام طور پر جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ طلاق یونین کونسل میں ریجسٹر نہیں ہوتی اور وہ عورت اپنا عدد پیریٹ پورا کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو صاحب کا شوہر اس کو تنگ کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے نکاح پر نکاح کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی نہیں ہے حالانکہ طلاق زبانی دی ہوتی ہے صرف ریجسٹر نہیں کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نکاح اور طلاق کو لازمی ریجسٹر کروانا چاہیے تاکہ ایسی صورتحال سے بچا جا سکے اور قانونی پچیدگیوں سے بچا جا سکے یہ تو تھا ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک آئی ہوپ آپ ساب کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی کسی کا کوئی کوئیسٹن ہو تو ہمیں کومنٹس ضرور دے گیے گا اللہ حافظ